پہلے روزے اور عید کی ممکنہ تاریخ سامنے آگئی رمضان کتنے دن کا ہوگا سعودی ماہر فلکیات ڈاکٹر عبداللہ المسنت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں پہلا روزہ دو اپریل بروز ہفتے کو ہوگا جبکہ عید الفطر دو مئی دو ہزار بائس کو متوقع ہے اس حساب سے اگر دیکھیں تو پاکستان میں پہلا روزہ ممکنہ طور پر تین اپریل بروز اتوار کو متوقع ہے جبکہ تیس روزے مکمل ہونے پر عید الفطر تین مئی دو ہزار بائس کو ہو سکتی ہے قسیم یونیورسٹی کے شعبہ فلکیات کے سابق استار ڈاکٹر عبداللہ المسنت کہتے ہیں کہ فلکیاتی متعلق کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ امسال ماہ شابان 29 دن جبکہ رمضان المبارک کا مہینہ 30 دن پر مشتمل ہوگا ماہر فلکیات نے مزید کہا کہ شابان کی 29 تاریخ با مطابق یکم اپریل صبح 9 بچ کر 24 منٹ پر چاند کی ولادت ہوگی جبکہ اسی شام کو مکہ مکرمہ کے مغربی افق پر حلال کی ولادت ہوگی جو 16 منٹ تک دیکھا جا سکے گا خیال رہے کہ چاند کا یہ حساب سعودی عرب کے حوالے سے ہے ڈاکٹر المسنت کا مزید کہنا تھا کہ چاند کا دکھائی دینا موسم پر مشروط ہے اگر فضاء عبر یا گبار آلود ہوئی تو چاند دیکھنا مشکل ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ رمضان المبارک 30 دن کا ہوگا جبکہ عید الفطر کا چاند یا کم مئی کی شام کو دکھائی دے گا جس کے حساب سے عید الفطر 2 مئی کو ہوگی